بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ آج کا جو ہمارا ٹیڈیشنل سکول سسٹم ہے جو بچوں کا نرسری کا سسٹم ہے یا مانٹی سسٹم ہے بہت زیادہ ان کی ہائی پیسز ہیں پرائیوٹ سکول کی یہ ایک بزنس بن چکا ہے اور اس میں کریکٹر بیلنگ بلکل ختم ہو چکی ہے بچے کو پوزیشنز کے چکر میں اور نمبر کے چکر میں اتنا رگڑا دیا جاتا ہے رٹے لگوایا جاتے ہیں اور اس سے کہا جاتا ہے کہ بس وہ فرس ٹائر میڈل شیڈلز ہوں اور مطلب کوئی کریکٹر بیلڈنگ نہیں ہو رہی اور دوسرا پیسہ بہت لے رہے ہیں لیکن بہت زرٹ نہیں آ رہے پورے پاکستان میں آپ دیکھیں کہ ہر ہر گلی میں ایک پرائیوٹ سکول کھل چکا ہے تو کیا واقعی آپ کو بھی لگتا ہے کہ یہ بزنس بن چکا ہے اب تعلیم کا وہ میار نہیں رہا جو پہلے ہمارے زمانے میں ہوا کرتا تھا دیکھیں میرے لگنے یا لگنے سے مجھے لگے یا نہ لگے کس سے زیادہ سٹیٹسٹکس کیا کہتے ہیں کہ ایمپورٹنٹ ہے اور سٹیٹسٹکس یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو سکولنگ ہے وہ پروپٹی کے بعد دوسرا بڑا بیزنس ہے ارننگ کا اتنا زیادہ کمایا جاتا ہے اتنا زیادہ کمایا جا سکتا ہے اور اس بزنس کو بہت زیادہ پسند اس لیے کیا جا رہا ہے کہ بہت ساری برانچز وہ آ گئی ہیں کیا کہتے ہیں ان کو ہم فرنچائزز بہت زیادہ آ گئی ہیں اور اس طرح سے برکل ڈاپ سہبہ میں تو یہ مانتی ہوں بڑا سادہ آسان جملہ ہے جس میں دریا کو فوزے میں بند کرنے کی کوشش کروں گی کہ اگر ہم آپ سے بیس سال پہلے چلے جائیں تو ہمارے شہروں میں ایک ایک دو دو سکول ہوا کرتا تھا ایک کالیج ہوتا ہوگا یونیورسٹی کے لیے کہیں دور جانا ہوگا ابھی آپ دیکھیں ہر گلی میں آپ کہہ رہی ہیں دو دو تین تین سکولز ہیں ہر چھوٹے چھوٹے ٹاؤن میں بھی کالیجز ہیں اچھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ شرعہ خاندگی بڑھ رہی ہے اگر ہمارے بچے ہمارے زیادہ تعلیم یافتہ ہیں تو ہمارے معاشرے میں بھی چینج جانا چاہیے تھا میں ایک سمپل معاشرے میں سوال کیا کرتی ہوں کہ کیا اب ہمارے معاشرے میں کرائنز نہیں ہوتے کیا چوریاں نہیں ہوتی کیا زنا نہیں ہوتے کیا جھوٹ نہیں بولا جاتا کیا جو ہے وہ کوئی بھی ایسا کام ہمارے معاشرے میں گالی گلوچ نہیں ہوتی لڑکیاں محفوظ ہیں دروازہ کھول کے بھی کیا ہم سو سکتے ہیں ہمارے بچے محفوظ ہیں میرے اور آپ کے بچے جا کے گلی میں کھیل سکتے ہیں ہم ہمیں اگر number of schools بڑھنے سے معاشرے میں تبدیلی نہیں آئی تو definitely یہ میں نے اور آپ نے سوچنا ہے پھر this is time to ponder کہ صرف schools بن رہے ہیں صرف colleges بن رہے ہیں universities بن رہے ہیں اور جو لوگ وہاں سے نکل رہے ہیں اگر وہ معاشرے میں اپنا ایک بہتر کردار ادا نہیں کر سکتے تو کیا فائدہ وہ مجھے یاد ہے میری دوست ہے وہ کہتے ہیں میں جاپان گئی تو میں نے اپنا بیگ اٹھایا بات اپنا پرس اٹھایا بات اپنا جو ہینڈ بیگ تھا تو میری جاپانیس فرنڈ نے کہا مجھے کہ سائما کی پیو بیلانگنگز here japan is safe کہ تم پارک میں یہ پرس لے کے کیوں گھوم رہی ہو تو اصل تو یہ ایڈوکیشن ہے نا کہ ہم میں کہتی ہوں ہماری کوئی جاپان سے سہلی ہے تو ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ اپنا پرس ادھر لکھ لو اور واک کر لو پارک میں تو this is education اگر ہم وہ نہیں دے پا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ میں اور آپ سوچیں گے اور بالکل جیسے آپ نے بات کی کہ unfortunately faces اگر زیادہ ہیں تو tuition زیادہ بڑی رکھی جائے گی tutor زیادہ مہنگے ہائپ کیے جائیں گے اور ماں کو کیونکہ میرا بہت زیادہ ماں کے ساتھ تجربہ ہے online بھی اور practically بھی میں کیونکہ آپ کے ساتھ as a master trainer lead trainer کام کرتی رہی ہوں کر رہی ہوں تو میرا بہت یہ تجربہ رہا ہے کہ unfortunately ہماری ماں کو اس طرح سے misguide کر دیا گیا ہے کہ ہماری ماں ہی یہ سمجھنے کو تیار نہیں جو ماں یہ سمجھ رہی ہیں نا وہ اپنے بچوں کو home school کر آ رہی ہیں جو ماں یہ سمجھ رہی ہیں وہ وہ بہت questions کرتی ہیں اداروں سے اور باقی ماں اتنی سادھی ہیں کہ وہ پوچھتی نہیں ہے کہ میرے بچے میں کردار سادھی کے بارے میں وہ اتنے چاندی ہے کہ میرے بچے کے نمبر پورے آجائے وہ ڈاکٹر بن جائے انجینئر بن جائے وہ پائلٹ بن جائے اس کے نمبر پورے آجائے اور بس اس کو رٹو آجائے تو انکوشنے کی اگر آپ نظام تعلیم کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو میری ہمبل جو ریکویسٹ ہیں یا سجیشن ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ماں کو آپ سکھا دیں ماں سکولز کو خود سیدھا کرنیں گی گورنمنٹ کے چکر میں نہ پڑھیں ماں کو درست کرنے کے چکر میں پڑھ جائیں سارے بلکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ماں کی تربیت کر دی جائے اور ان کو سمجھا دیا جائے اور میں بھی بلکل نہیں جانتی اس چیز کو جیسا کہ میری بھی شوکنگ ہے کہ پروپرٹی کے بعد یہ سیکنڈ نمبر پہ بزنس بن چکا ہے سکولنگ کا لیکن کووڈ کے میں مجھے تجربہ ہوا کہ آن لائن بھی پڑھا اور پڑھایا جا سکتا ہے اور آن لائن تب ہی میں آن لائن سروسیز دینا شروع کی ایز ڈیجیٹل ڈاکٹر کام جب مجھے اندازہ ہوا کہ مجھے اندازہ ہوا کہ یہ بہت ایزی ہے اگر آپ کے بچے تھوڑے سمجھدار ہیں اور تیچر اس کا انٹرسٹ ڈیویلپ کر لیتی ہے تو پھر پروپلم نہیں ہوتا بات یہ ہے کہ ماں اس بات کو سمجھنے کو تیار تب ہوں گی جب ماں کو یہ پہلے گا کہ یہ ایک پلیٹ فارم ہے آن لائن ایک پلیٹ فارم ہے اس کو اچھی اور برے دونوں طریقے سے یہ میری بھی آج سے چند سال پہلے میرا بھی یہ امیج تھا کہ فیس بوک بہت بری چیز ہے یوٹیوب بہت بری چیز ہے اس کو بالکل بیان ہونا چاہیے اور ابھی ٹک ٹاوک کے بارے میں تو میں کہتی تھی اس کو کوئی اس کا نام بھی میرے سامنے نہ لے یہ کچھ سال پہلے کی بات ہے بہت زیادہ دور کی بات نہیں ہے چند سال پہلے کی بات ہے تو میرا امیج اتنا برا تھا کہ آپ یقین کریں میں اپنا اپسی پیس گاہینی کی سپیشلائزیشن چلو کی تو مجھے نہیں پتا تھا کہ فیس بوک پر کیا پوسٹ کرنا ہوتا ہے پوسٹ میری ایک وہ بنا دی فرینڈ نے ایک میری نے آئی ڈی بنا دی تو یہ میرا امیج بہت دیر با چینج ہوا جب میں بہت میرچور ہو گئی تو اب میں اپنے جونئرز کو بتاتی ہوں کہ نہیں آپ اس چیز کو پوزیٹیوی یوز کر سکتے ہیں تو یہ امیج بھی ہم نے ہی بیل کرنا ہے کہ ہمارے پاس پلیٹ فارم میں چاہے کوئی بھی ہو یوٹیوب ہو فیس بوک ہو ٹک ٹاک ہو گوگل ہو اس کو ہم نے پوزیٹیوی یوز کرنا ہے اور ہم خواتین کو یہ سمجھا سکتے ہیں کہ اس کا پوزیٹیو اور نیگٹیو دونوں یوز ہیں